اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وعبی حمدی کا لا الہ الا انتاستا خفیرو کا بات ہو علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ حضرت علامہ عبد الرحمن صحوری رحمت اللہ علیہ نے نزد المجالس کے پیج نمبر 90 اور جلد نمبر 2 میں یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے تو ایک ندہ دینے والا یعنی کہ کوئی ناد دکھنے والی ہستی کوئی مخلوق خدا یہ ان کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیں تو آواز نہیں اس کی آتی اور ہمارے درود پاک کے جواب میں یہ چیز اناؤنس کی جاتی ہے کہ تم پر دس مرتبہ اللہ کی رحمت اور درود یعنی کہ صرف رحمت ہی نہیں بلکہ جوابا ہمارے ایک درود کے جواب میں رحمت بھی نازل کی جاتی ہے اور یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہمارے درود کے جواب میں دس مرتبہ درود کیسی حیران کن بات ہے نا اب آگے سنیے کہ اس کے بعد ایک چین ریاکشن جنریٹ ہوتا ہے اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک مرتبہ درود پاک ویٹ کیا اور کہیں سے ایک unseen unheard ہستی اور نا سننے نا دکھائی دینے والی آواز بھی ہم لوگوں کو سنائی جو کہ نہیں دیتی وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اس پڑھنے والے بندے کے اوپر ایک درود کے بدلے میں دس مرتبہ درود اور دس رحمتیں اس سے پہلے کہ میں بات آگے جاری رکھوں آپ وہ پچھلی والی ویڈیو میں جو برڈ ہے وہ ذہن میں رکھیں جس کے ستر ہزار سر اور ستر ہزار رونگٹے اور اس میں سے ستر ستر ہزار چونچیں اور بے حساب سواب لکھا جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک درود پاک کے جواب میں تو یہ جیسے جیسے میں آگے ویڈیو یہ جاری رکھوں گی اور آپ کو بتاتی رہوں گی آپ نے وہ برڈ بھی ذہن میں رکھنا ہے اور دوسری طرف ایک درود پاک کے بدلے میں جو آپ کو بتایا گیا تھا جب آپ ایک دفعہ درود پاک ویڈ کرتے ہیں تو کیسے وہ والا درود دنیا کے میدانوں اور پہاڑوں اور کونے کونے میں جا کے وہ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ میں فلان فلان کا درود پاک ہوں آپ یہ بھی ساتھ میں رکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک درود پاک آپ نے پڑھ لیا وہ برڈ جنریٹ ہوا اور دوسرا درود پاک آپ کا پوری دنیا میں پھیل گیا آپ کا نام اناؤنس کرتا ہوا اور تیسری جگہ پر ایک درود پاک کے جواب میں اب یہ والا ویڈیو میں جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو جیسے ہی ہم نے ایک درود پاک پڑھا تو اس کے فوراں جواب میں کوئی کہتا ہے ہمیں کہ تم پر دس مرتبہ اللہ تعالی کی رحمت اور ساتھ میں دس مرتبہ اللہ تعالی کا درود ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جب یہ ہمارا درود پاک جو ہے ہم نے جب یہ پڑھ لیا تو یہ آسمانوں کے اوپر یہ جانا شروع کر دیتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک درود پاک کی گونج جب پہلے آسمان پر جاتی ہے اور وہاں فرشتوں کو متوجہ کرتی ہے تو وہ اس درود پاک کو سنتے ہیں یعنی کہ ہم بیشک دل میں درود پاک کا ورد کریں وہ سنا اوپر آسمانوں پر جا رہا ہے زبان اللہ تو وہ درود پاک سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سو مرتبہ درود ہو یعنی کہ یہاں پر لفظ جو ہے وہ فرشتے یوز کیا گیا ہے آپ نوٹ کیجئے کہ ایک فرشتے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ایک فرشتہ نہیں سو مرتبہ درود پاک بھیجتا یہاں پر بلکہ جتنے بھی فرشتے ہیں پہلے آسمان پر موجود وہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ تم پر سو مرتبہ درود ہو اللہ پاک کا دس رحمتیں اور دس درود جو نیچے اناؤنس ہوئے تھے جو کہ ہم تو نہیں سن پائے تھے لیکن ایک مرتبہ کے ورد کے بعد وہ اناؤنس ہوئے تھے اب آپ پر وہ سو مرتبہ میں ریٹرن ہو کے آ رہے ہیں اور آپ بھی لا تعداد فرشتوں کی جانب سے رہے ہیں اچھا میں نے سنا تھا کہ فرشتوں کا درود پاک بھیجنا رحمت کی دعا ہوتا ہے تو یعنی کہ پیمانے بھر بھر کے رحمتوں کا نزول سٹارٹ ہو گیا ہے دس مرتبہ سے سو مرتبہ پتہ نہیں کتنے لا تعداد فرشتوں کا سو مرتبہ ہم پر رحمتوں کی دعا کرنا ہمارے لئے یہ ابھی پہلے ہی درود پاک کا سفر ہے رحمتوں کے مسلسل نچھاور ہونے کا سفر جب دوسرے آسمان والے فرشتے ہمارا وہ ایک درود پاک سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ پاک کا دو سو مرتبہ درود پاک نازل ہو جب تیسرے آسمان والے فرشتے وہی درود پاک پہلے والا جو ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تیسرے آسمان پر تین سو فرشتے بولیں گے تو نہیں تیسرے آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک ہو اللہ تعالیٰ کا جب چوتھے آسمان پر وہ ہمارا درود پاک سنتے ہیں فرشتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر دو ہزار مرتبہ یعنی کہ جتنے بھی فرشتے ہوں گے اس آسمان پر چوتھے آسمان پر موجود وہ ٹو تھاؤزن ٹائمز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کریں گے جتنے بھی فرشتے ہوں گے اب یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کتنے لا تعداد فرشتے ہوں گے وہ سب کے سب یہ ٹو تھو تھاؤزن ٹائمز بولیں گے ہمارے لیے ہمارے لیے دعا کی درخواست کریں گے سبحان اللہ اچھا پانچویں آسمان پر جب یہ ہمارا درود پاک فرشتے سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ چار ہزار مرتبہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور ہم پر درود کی درخواست کریں گے یعنی کہ رحمت کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور یہاں پر آکے دبل ہو گیا ہے یعنی کہ چوتھے آسمان پر دو ہزار پانچویں آسمان پر چار ہزار اب چھتے آسمان والے فرشتے جب ہمارا درود پاک سنیں گے تو وہ ہمارے لئے چھ ہزار مرتبہ درود پاک ہم پر بھیجیں گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے رحمت کی اور جب یہ ساتھویں آسمان والے فرشتے ہمارا درود پاک سنیں گے تو وہ سات ہزار مرتبہ اس ایک درود پاک ویٹ کرنے والے پر اللہ کی رحمت اور درود کی درخواست ہے وہ دعا وہ کریں گے ہمارے لئے سبحان اللہ یعنی کہ ہر فرشتہ ہر آسمان پر آپ کے ایک ایک درود پاک کے جواب میں ایک مرتبہ آپ کے لئے دعا نہیں کر رہا بلکہ ہر فرشتے نے ہر آسمان کے لیول کے لحاظ سے دعا کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور کرتے جانا ہے جب تک ٹارگٹ تک نہ پہنچ جائیں ایک درود کے جواب میں جتنا ٹارگٹ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے یعنی زمین پر بھی آپ کا درود پاک ہر جانب پھیل گیا ایک ایک درود پاک یہاں بات ہو رہی ہے اور آسمانوں پر بھی ہر ہر لیول پر آپ کے لئے دعا ہو رہی ہے اور فرشتے ہماری طرح دعا نہیں کرتے وہ تو دعا کا حق ادا کرتے ہوں گے کہ جیسے دعا کی جانی چاہیے اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ نہیں کئی کئی ہزار مرتبہ اس ایک درود پاک کی داستان ابھی یہاں فرشتوں پر ختم نہیں ہوتی جب ساتوں آسمان کے فرشتے دعا میں لگ جاتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس پندے کے درود کا ثواب میرے ذمہ پر رہنے دو جس عدب و احترام اور محبت و ذوق کے ساتھ اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے اس پہ میرے کرم کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کے تمام گناہ بخشتوں سبحان اللہ یہ ہے صرف ایک درود پاک کی داستان جو کہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اور اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ایک درود پاک کے اور کیا کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کیونکہ ابھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ صرف ایک درود پاک کے ورد سے ہر آسمان کے تمام فرشتے دعاگو ہو جاتے ہیں تو جب آپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک درود پاک ورد کریں گے اور کرتے ہی جائیں گے تو پھر کیا کیا پرحمتیں اور برکتیں آپ پر پرسیں گی ہے نا لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان بخششوں پر ہم نے بس نہیں کرنی یہ سوچ کے کہ اب تو ایک درود پاک کے بعد انکاؤنٹیبل فرشتوں نے آپ کے لئے دعا کر دی ہے تو یہ بہت ہو گیا یہ کافی ہو گیا بلکہ اب تو ورد ہمیں اور بھی زیادہ کرنا ہے اور بھی جولی بھر بھر کے یہ رحمتیں سمیتنی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس ورد کی توفیق اتا فرمائے عدد محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ انشاءاللہ